ناظرین گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلیکاپٹر گر گیا اور حادثے کے نتیجے میں دو افسر اور ایک جوان شہید ہو گئے ہیں پاک بحریہ کا ہیلیکاپٹر جو تربیتی پرواز پر تھا اور ہیلیکاپٹر دوران پرواز ممکنہ فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا ہے یہ کہنا ہے ترجمان پاک بحریہ کا گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلیکاپٹر گرا ہے اور اس نتیجے میں دو افسران اور ایک جوان شہید ہوئے ہیں اور ہیلیکاپٹر تربیتی پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہوا ہے ہیلیکاپٹر دوران پرواز ممکنہ فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا حادثے کے نتیجے میں پاک بحریہ کے دو افسران ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا ہے پاک بحریہ کی جانب سے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے گوادر میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے تازیت کا شہدہ کی فیملی سے اظہار کیا ہے اور ان کے درجات کے بلندی کے لیے دعا کی ہے جبکہ نگران وزیراللہ داخلہ سرفراز احمد بکٹی جو ہیں انہوں نے بھی گوادر میں نیوی ہیلیکوپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے افسران اور جوان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے سرفراز بکٹی کا کہنا تھا کہ فرائز کی ادائیگی کے دوران شہید ہونے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں آج یہ حادثہ پیش آیا ہے گوادر میں پاک بہریہ کا ہلیکوپٹر جو ہے وہ گر گیا جس کے نتیجے میں دو افسر اور ایک جوان جو ہیں انہوں نے شہادت نوش کیا ہے اور یہ کہنا ہے ترجمان پاک بہریہ کا کہ ہلیکوپٹر جو ہے بیعتی پرواز پر تھا اور اس دوران جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا تو ناظرین ویڈیو سے مطلق جو ہے اپنی رائیکر سار کچھے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ مہدو کشا موسیقی